ہیلو ایوٹیوب چینل ہم بات کرنے والے ہیں میموری ایلیمنٹ کے بارے میں ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سٹڈی کیا تھا دیجٹل سسٹم کے بارے میں دو ٹائپ کے دیجٹل سسٹم ہوتے ہیں کمبینیشنل اور سیکوینشل اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سیکوینشل سرکٹ ہے اور سیکوینشل سرکٹ کے اندر ہم ایک ٹاغ یوز کر رہے تھے جس کو ہم بول رہے تھے میموری ایلیمنٹ تو یہ کیا ہوتا ہے میموری ایلیمنٹ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے انفورنیشن کو سٹور کرتا ہے اور کیونکہ یہاں پر ہم دیجٹل سسٹم کی بات کر رہے تھے تو دیجٹل سسٹم میں ہمارے پاس دو ہی لیول ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں زیرو اور ون لو اور ہائی ہم اس کو کہتے ہیں اور زیرو اور ون کو کیا بولا جاتا ہے بٹ بولا جاتا ہے تو اگر ہم میموری ایلیمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں دیجٹل سسٹم کے اندر تو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کیا سٹور کرتا ہے بٹ کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے ہم میموری ایلیمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سرکٹ بھی ہو سکتا ہے جس میں ہمیں صرف ایک ٹائم پر ایک ہی بٹ کو سٹور کرنا ہے اس کا مطلب یا تو جیرو کو سٹور کرنا ہے یا پھر ون کو سٹور کرنا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ہے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ بٹ کو store کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب for example zero one zero کچھ اس type کی input ہے اس کو store کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم one bit کو کیسے store کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم further study کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ bits ہیں تو ان کو بھی کیسے store کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیونکہ ہم one bit store one bit کی storage کے بارے میں study کر رہی ہیں تو ایک ایسا device جو کہ صرف ایک time پر ایک ہی bit کو store کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے one bit storage cell ٹھیک ہے اب اس کو ہم بنا کیسے سکتی ہیں اگر ہمارے پاس دو نوٹ گیٹ ہیں اور دو نوٹ گیٹ کو cross coupled way سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو cross and then کرنی ہے ان کی coupling coupling مطلب اس کی output اس کے input پر اور اس کی output دوسرے والے کے input پر تو اگر دو نوٹ گیٹ کو cross coupled way سے کیا کر دیا جائے connect کر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے ہمارا basic memory element یا پھر ہم اس کو کہہ سکتی ہے one bit storage cell ٹھیک ہے تو یہ ہمارا memory element ہوتا ہے اور یہ one bit کو store کرتا ہے تو یہ one bit کو کیسے store کرتا ہے اس کے بارے میں ہم study کریں گے تو یہ جو first node gate تھا اس کو ہم consider کرتے ہیں n1 اپلائی کر رہے ہیں تو output پر ہمیں کیا ملتا ہے ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ اگر first node gate کی output تو ہم suppose کرتے ہیں let کر لیتے ہیں assume کر لیتے ہیں ٹھیک ہے assume کر لیتے ہیں کہ کسی بھی input combination کے لیے ہمارے پاس جو output تھی وہ کتنی تھی وہ 0 تھی ٹھیک ہے output کیا تھی وہ 0 تھی ہم نے assume کر لیا دیکھیں آپ 0 بھی consider کر سکتے ہیں اور 1 بھی consider کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم سب سے first case consider کر رہے ہیں جس میں ہم نے کیا consider کیا ہے کہ جو output ہے وہ کیا تھی 0 تھی کسی بھی input combination کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ 0 کہاں آئے گی یہ 0 آئے گی second node gate کے input پر ٹھیک ہے تو a2 کتنا ہو گیا 0 ٹھیک ہے تو n2 کی output کیا ہوگی n2 کی output آپ کو ملے گی 1 ٹھیک ہے یہ 1 کہاں جائے گا یہ 1 جائے گا n1 کے input پر تو اس کا مطلب a1 کتنا ہو گیا a1 کی value ہو گئی 1 اور 1 کیا اور n1 کا اگر ہم اب output دیکھتے ہیں تو output کیا آئے گی 0 آئے گی ٹھیک ہے اور وہی ہم نے کیا کیا تھا assume کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو ہماری assumptions ہے وہ کیا ہوئی وہ correct ہوئی کہ اگر ہم کیوں کو 0 لے کر چل رہے تھے اور اس کے اندر ہم یہ value put کر رہے تھے تو ہمیں کیا مل رہا تھا 0 ہی مل رہا تھا کیوں اگر 0 ہے تو کیوں بار کیا ملے گا وہ 1 ملے گا تو ہماری assumptions کیا ہے right ہے تو اس کا مطلب یہ جو circuit ہے ہماری assumptions کو کیا کر رہا ہے fulfill کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے بات کر لی کیوں اگر ہمارا 0 ہے تو ہمارے پاس کیا مل رہی output 0 ہی مل رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہ 0 آ گیا یہاں پر یہ 0 پھر سے کہا جائے گا یہاں پر آئے گا A2 0 ہو گیا A2 0 ہے تو اس کی output n2 کے output again کیا ہو جائے گی 1 ٹھیک ہے یہ 1 کہا جائے گا یہ 1 جائے گا یہاں پر 1 یہاں پر آیا تو again output ہمیں کیا ملنے والی ہے 0 یہ 0 پھر سے یہاں پر آیا اس کی output again کیا ہو جائے گی 1 1 یہاں پر آیا again output کیا ہو جائے گی 0 0 یہاں پر آیا again output کیا ہو جائے گی ہماری پاس 1 تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو output ہے وہ ہمیشہ ہمیں کیا مل رہی ہے 0101 ہی مل رہی ہے مطلب output جو ہے وہ change نہیں ہو رہی ہے اور change نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ جو output ہے یہ کیا ہو رہی ہے store ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اسی لئے ہم اس کو کیا بول رہی ہیں storage cell یہ کیا کر رہا ہے اس output کو change نہیں کر رہا تو change کب نہیں ہو سکتی جب یہ اس کو store کر کے رکھے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے ہمارا storage cell ہے اور کیونکہ ایک time پر صرف ایک ہی bit store ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر q0 ہے تو ہمارے پاس ہمیشہ ہمیں کیا مل رہا ہے 0 ہی مل رہا ہے دیکھیں q bar جو ہے وہ کیا ہے q کا complement ہی تو ہے اس state کو ہم اس complete state کو کیا کہتے ہیں 0 state کہتے ہیں q0 تو automatically ہمیں پتا ہوگا کہ q bar کیا ہوگا 1 ہوگا تو یہ ہے 0 state ٹھیک ہے تو یہ جو circuit ہے یہ کیا کر رہا ہے 0 state کو store کر کے رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اسی لیے ایک time پر 1 bit مطلب 0 bit store ہو رہی ہے اسی لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں 1 bit storage cell اب ہم second case consider کرتی ہیں second case میں ہم نے کیا zoom کیا کہ جو ہمارے پاس output تھی ٹھیک ہے کسی بھی input combination کے لیے وہ کتنی تھی وہ 1 تھی ٹھیک ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ 1 کو store کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے یہ q اور یہ کیا ہوگی q bar ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ a1 یہ a2 this is n1 this is n2 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا zoom کیا کہ جو ہمارے پاس q ہے وہ کتنا ہے 1 ٹھیک ہے اگر q 1 ہے تو یہ 1 کہاں پر آئے گا یہاں input پر آئے گا 1 کا complement کیا ملے گا 0 ملے گا ٹھیک ہے یہ 0 کہاں جائے گا یہ 0 یہاں جائے گا اور 0 کا complement ہمیں کیا ملنے والا ہے 1 تو جو ہماری assumption تھی کہ ہم q کو 1 لے کر چل رہے تھے تو ہمارے پاس اس circuit کی help سے ہمارے پاس وہ کیا ہو رہی ہے assumption q 1 لے کر چل رہے تھے اور جب سارا apply کیا تو بھی ہمارے پاس کیا آ رہی تھی output 1 ہی آ رہی تھی تو ہماری assumptions کیا ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ 1 پھر سے کہاں آئے گا یہاں آئے گا 1 آئے گا تو output کیا ہو جائے گی 0 ٹھیک ہے یہ 0 کہاں جائے گی یہاں جائے گی 0 یہاں پر ہے تو gain output یہاں پر کیا آئے گی 1 یہ 1 یہاں پر آئے گا 1 یہاں پر آئے گا output کیا دے گا 0 یہ 0 یہاں پر جائے گا تو 0 یہاں پر جائے گا تو یہ output کیا دے گا 1 دے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو output ہے repeated process سے بھی change نہیں ہو رہی ہے وہ کتنی ہے ہماری وہ 1 0 ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں 1 state اور اگر change نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کیا ہو رہی ہے یہ store ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور 1 0 state obvious ہے کہ اگر ہمارے پاس q1 ہے تو q bar کیا ہوگا پکا اور پکا 0 ہی ہوگا ٹھیک ہے تو q ہمارے پاس 1 ہے تو اس کو بولا جاتا ہے 1 state اور q equal to 1 ہونے کا مطلب صرف اور صرف ایک ہی bit ہے ہمارے پاس single bit ٹھیک ہے اور یہ اس bit کو کیا کر رہا ہے store کر رہا ہے اسی لئے ہم اس کو کیا کہہ رہی ہیں 1 bit storage cell اگر آپ کے پاس output 0 تھی تو یہ 0 کو store کر رہا تھا اگر آپ کے پاس output 1 تھی تو یہ 1 کو ہی store کر رہا ہے output کو change نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب تو یہ کیا کہلاتا ہے 1 bit storage cell یا پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں 1 bit memory unit بھی بولتے ہیں 1 bit memory unit کیونکہ یہ 1 bit کو store کرتا ہے اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اسی کو ہم latch بھی کہتے ہیں latch کس basis پر کہتے ہیں latch کا مطلب ہوتا ہے lock کرنا ٹھیک ہے مطلب جو بھی information آپ نے circuit کے اندر دی تھی اس کو lock کر کے رکھتا ہے change نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اسی لئے اس کو ہم کیا بولتے ہیں latch بولتے ہیں information کو lock کر کے رکھنا ٹھیک ہے اگر suppose آپ کے پاس یہ ایک room ہے ٹھیک ہے اور room میں یہاں پر ہمارے پاس ایک دروازہ ہے gate ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے یہاں پر کسی person کو suppose man ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کو یہاں پر lock کر کے رکھ دیا مطلب ڈالہ لگا کے رکھ دیا تو یہ person یہاں سے کیا نہیں ہو سکتا باہر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہم نے کیا کر دیا اس person کو lock کر دیا اگر اس کے اندر ہم نے ایک آدمی کو بند کیا ہے تو جب ہم اس کو open کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا وہ آدمی ہی ملے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کیا کر دیا lock کر دیا اس کو ہم بول رہے ہیں لیچ اگر ہم نے یہاں پر کسی woman کو ٹھیک ہے اگر کسی woman کو یہاں پر ہم نے lock کیا ہوگا اور جب ہم اس کو open کریں گے تو کیا ملے گی اندر وہ ایک عورت ہی ملے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو بھی اس room کے اندر ہے چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے وہی رہے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں کہ man woman میں convert ہو جائے یا woman man میں convert ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو بھی information ہم نے یہاں پر ڈال لی ہے وہی store ہو رہی ہے zero اگر دیا ہے تو zero store ہو رہا ہے اگر one دیا ہے تو one store ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ information lock ہو رہی ہے اسی لئے ہم اس کو لیچ بول رہی ہیں کر رہا ہے اسی لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں flip flop کہتے ہیں flip flop کیا ہے flip flop ایک memory element ہے جو کی کیا کرتا ہے information کو store کرتا ہے memorize کرتا ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں flip flop کہتے ہیں لیکن اس type کے circuit کی ایک disadvantage ہے وہ disadvantage کیا ہے کہ suppose ہمارے پاس ایک ایسا circuit ہے جہاں پر ہمیں پہلے سے کوئی state تھی zero ٹھیک ہے اس system میں پہلے سے جو state تھی وہ کیا present تھی وہ zero present تھی لیکن ابھی ہماری جو بھی input given ہے اس کے according کیا چاہیے output جو چاہیے وہ one چاہیے لیکن اس نے تو کیا store کی ہوئی ہے zero تو اس کا مطلب یہ zero کو ہی store کر کے رکھے گا یہ one output نہیں دے ہے یہ کیا نہیں دے سکتا ہمیں zero نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں اس note gate کی جگہ سب سے پہلے تو consider کرنا ہوگا to input nand gate ٹھیک ہے note gate میں جنجز آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم آگے study کرنے والے ہیں 2 input 9 gate circuit ہے next video میں ہم study کریں گے تو فیلال کے لئے ہمارے پاس یہ ہے memory element اور memory element ہوتا ہے اس ہم کہتے ہے flip flop کہتے ہیں ٹھیک ہے جو information کو store کرتا ہے اور 1 bit سٹوریج سیل ہے تو ایک ٹائم پر ایک ہی bit کو کیا کرے گا store کرے گا next video میں ہم study کریں گے کہ اس circuit کی جو limitation تھی اس کو کیسے remove کیا جا سکتا ہے اور اس flip flop کے اس circuit کو جس میں 2 note gate cross coupled way سے connected ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے لیچ بولا جاتا ہے کیونکہ information کو کیا کرتا ہے لوگ کر کے رکھتا ہے اور کیونکہ ایک time پر ایک bit کو store کرتا ہے تو اس